خبروں میں بات کرتے ہیں راجدانی جیپور کے اجمیر روڈ کی جہاں پر سریعام کچھ پولیس کے ادھیکاری جنتہ کو لوٹنے میں لگے ہیں ماملہ اجمیر روڈ دو سو فٹ چورائے پر تینات کوسٹیبل تیجمل و ہوم گارڈ ترون کمار سینی نے وصولی کے لیے پہلے تو ایک آٹو ڈمپر چالک کو بارہ کلومیٹر تک پیچھا کیا پھر اسے روک کر پندرہ سو روپیے کی مانگ کی اس بات کو لے کر ان میں ویواد ہو گیا اور وہاں بھیڑی کٹا ہو گئی وہیں بھیڑ نے تیجمل و ترون سینی کی جم کر پٹائی کر دی اور جیادہ جانکاری کے لیے جیپور سے پروسطم تیواری ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں پروسطم کیا ماملہ ہے آئے دن راجستان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے لیکن یہ ادھیکاری ہے کہ صدرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں بیک اوف ہو کر جنتہ کو لوٹنے میں لگے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ کچھ دن پور راجستان کے کوٹا میں ایک راجستان میں گیلو سرکار میں کیبینٹ منتری نے رشوت لیتے بھی ایک رنگے ہاتھ آٹیو کے انسپیکٹر پر پکڑا تھا اس سے کچھ دور پور میں جو کھیل منتری ہے راجستان سرکار میں اسوپ چاندنا تھی انہوں نے پکڑا تھا جس کو دیکھتے بھی یہ راجستان کی جنتہ بھی یہ ہو گئی کہ جو یہ مافیاں ہیں جو لوگوں کو عام جنتہ کو لوٹتے ہیں جو پولیس کے ادھکاری ہو چاہی راج کے کرمچاری ہو کیوں نہ دھر پکڑ اپنے اس طرح پر بھی شروعات کر دے اسوی کو دیکھتے بھی کچھ دن پور رازدانی جھے پور کے اندر ہی جو مرلیپورا تھانہ علاقے پہ ہیں وہاں پر ایک اوٹو میں بیٹھ کر کے ایک پولیس کا جوان اور ایک ہومگارڈ کا جوان جن ٹرکوں سے عبید بجری جاتی تھی ان کا قریب 12 کلومیٹر پیچھا کیا ہے اور اس کے بعد میں جا کر 8 اوٹو اور ٹرک کے آگے لگا دیا اور اس سے پیسے مانگنے لگے اس سے 16 روپے مانگ رہے تھے تو ٹرک شعلق کہہ رہا تھا آج میرے ٹرک میں بزری نہیں ہے تو میں رشوت کیوں دوں تو پولیس کرمی و ٹرک شعلق دونوں کے بیچ میں توتو میں میں وہ جو تناتنی کا ماحول دیکھتے بھی وہاں پر پبلک اکٹہ ہو گئی اور پبلک اکٹہ ہوگئی کے بعد میں ماحول اس چالک کی پکش میں ہو گیا کیونکہ اس کو سب یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پولیس کرمی ہیں آئے دن آم جنتہ کو پریشان کرتے ہیں ان سے لوٹتے ہیں اپنی جیب بھرتے ہیں اور اپنے ادھکاریوں تک بھی دیتے ہیں تو یہ اس کا ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوا تو پورے کمیشنل ریٹ میں ہر انکم مچ گیا اور آم جنتہ نے جب ان کی جیبیں چیک کی تو 23,000 روپے سے زیادہ کی نقدی وہ کونسٹیبل اور وہ جو ہوم گارڈ تھا ان کے جیب میں ملی ہے جیسے ہی وائرل ہوا تو پولیس کے جو اچھا دیکھاری تھے وہ بھی موکے میں پہنچے مرلی پولا تھانا پولیس بھی موکے میں پہنچے اور دونوں پولیس کے جو جو جوان تھا پونسٹیبل اس کو وہ جو ہوم گارڈ کا جوان دونوں کو تھانے لے گئی اور انہوں نے اچھت کاروائی کی پورسطم جنتہ پولیس پر بھروسہ جتاتی ہے اور نیائے کی امید کرتی ہے وہیں پولیس کی ہی ایسی تصویر آنا کیا سسٹم پر تماچہ نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے ایک تو ان کو شرکار تنکھا دیتی ہے جو یہ کاریے کرتے ہیں اس کو لے کر کے لیکن ان سے ان کا گجارہ نہیں چلتا سائد ایسا ہی لگتا ہے رانہ جی لیکن آئے دن ہی جو جنتہ کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے 23,000 سے جیادہ گننگ دین دونوں کے جیم میں ملی ہے اس کو دیکھ کر جنتہ میں کافی آکروس ہے اور جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد میں کمیشنریٹ میں کافی ہڑنکم مچ گیا اور ادھر جو تینات تھے کونسٹیولور ان کو تتکال ڈی سی پی ہیڈ کوارٹر نے سسپینڈ کر دیا گیا وہ جو اس روڈ پر چھے پولیس کرمی اور کو سسپینڈ کیا گیا تاکہ پولیس کرمی یہ کاروائی اس لیے کیے کہ جنتہ میں پولیس کے پرتی ان کا بھروسہ بنا رہے ہیں حالانکہ جاری ہے اور پولیس کے ادھیکاریوں کا یہ بھی کہنا پولیس کے کچھ ادھیکاری بھی شامل ہونے کی شمبہ ہونا جاتا ہی جاری ہے پورسطم راجستان سرکار کے منطری بھی بھرشتہ چار کو لے کر ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں وہی یہ ادھیکاری ہیں کہ صدرنے کا ہی نام نہیں لے رہے ہیں آئے دن رشوت خوری سے جنتہ سے لاکو روپیے کی اوید اگھائی کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اوپر سے نیچے تک کی ملی بھگت سے یہ گورک دھندہ چلایا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ رانا جی میں بتا دوں راجستان سرکار کے جو منطری ہیں وہ بھی جو رشوت کا جو گورک دھندہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے اس پر روک لگانے کے لیے ایکشن موڈ میں اس کے ساتھ میں جنتہ بھی ایکشن موڈ میں نظر آ رہیے لیکن جو یہ سرکاری ادھیکاری ہیں جو خانکی میں بھی جو بیٹھے ہیں پولیس کرمی وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہے لگتا ہی یہ پورا پرساسن جو تنتر ہے وہ برشت ہو چکا ہے جس کو لے کر عام جنتہ کو کچھ اپنی اس طرح پر کچھ قدم اڑھانے پڑیں گے تاکہ ان ادھیکاریوں میں کرمچاریوں میں بھی بنے اور رشوت نہ لے اور سمیہ پر کام کرتا رہے جی رانا جی شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے برشت ادھیکاریوں کے خلاف سرکار کیا قدم اٹھائے گی سی اے میں نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دو دن پہلے سی اے میں نیوز پر کرناٹک کے بیدر جلے کی خبر پر مختصے دکھائی جانے پر پرساسن کی نید کھولی اور ترنت ایکشن لے لیا گیا اور اس خبر پر رامداز پاٹیل ہمارے سواداتا لائیو جڑ چکے ہیں رامداز پاٹیل سی اے میں نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے جو آپ نے خبر بتائی ہے اس خبر کا اتنا بڑا اثر ہوا ہے کہ کرناٹک جو آر ٹی سی جو بسک کے اندر جو بچوں کو جو بکری کے طرح دالتے تھے اس کے اوپر بڑی سی بڑی جو بیدر ڈسٹرک کے جو پرابندک آدھیکاری آر ٹیو بول کے ہے انہوں نے آ کر اس چھیتر میں جو اندادند بچوں ایک بکری کے طرح بھرتے ہیں اس کے اوپر کاروائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں جی رامداز پاٹل آر ٹیو پریواہن ادھیکاری سے اگر آپ کی بات ہوئی تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے اس پورے معاملے پر سر سبھی گاڑیاں کے اوپر کم سے کم کی آر ٹی سی کے پانچ گاڑیاں کے اوپر کاروائی کی گئی ہے پراویٹ واہناؤں کے اوپر جو پراویٹ واہن اسکول کے جو پراویٹ اسکول کے وہاں جو چلتے ہیں ان کے اوپر بھی بڑی کاروائی کر کے کچھ فائن لگا کے ان کو سب کچھ بتا کے دی دیئے شکریہ رامداز پاٹل آپ کا تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے خیر دیر ہی سہی پر ساسن کی کمکنڈ کی نیند تو کھولی اور اس خبر پر کاروائی کی مہاراشتر راجیہ کے سولہ پور جلے میں آج مہیلہ کرمچاریوں نے جلہ کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنا پردشن کیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے جل فکار ہمارے سواداتا لائف جڑ چکے ہیں جل فکار کیا ماملہ ہے آج مہیلہ کرمچاریوں نے دھرنا پردشن کیا اس پر کیا کہیں گے آپ جل فکار ابھی تک سرکار کی اور سے کوئی ٹھوس نرنے لیا گیا مہیلہ کرمچاریوں کے لیے اس پر کیا کہیں گے آپ جل فکار مہیلہ کرمچاریوں نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی آنے والے چناؤں میں ہم سرکار کا بہشکار کریں گے اس پر کیا کہیں گے آپ شکریہ جل فکار تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں دیکھنے والی بات ہوگی سرکار کیا ان کے مانگے کب تک پوری کر پائے گی پردھان منطری نریندر موڈی کے مطورہ پرستاوی دورے کو لے کر کاری کرم کی تیاری تیز ہے آج سی ایم یوگی عدیتینات پٹنری کولیج پہنچے اور موقع کا جائزہ لیا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے نیم سنگھ جی ہمارے سوادہ تا مطورہ سے فون لائن پر لائیو جڑ چکے ہیں نیم سنگھ سی ایم یوگی عدیتینات آج مطورہ پہنچے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ نیم سنگھ جی سی ایم یوگی عدیتینات نے ادھیکاریوں کے بیٹک لی ہے بیٹک میں کیا کچھ مددوں پر چرچہ ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ شکریہ نیم سنگھ جی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے